ملزم گریفتار پاکستان میں چھٹی مردم شماری مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی اندازوں کے مطابق ملکی آبادی 21 سے 22 کروڑ ہوگی مردم شماری نو برس کے التوا کے بعد کی گئی دو مرحلوں میں مکمل کی گئی مردم شماری کا آغاز 15 مارچ کو ہوا تھا موسیقی عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے گاجن کیمپس میں آج سے دوبارہ کلاسز کا آغاز تالویل مشال خان کے قتل کے بعد یونیورسٹی کے تمام کیمپس بند کر دیا گئے تھے یونیورسٹی کے تمام کیمپسز اور ازلا کے کیمپسز میں تعلیمی سرگرمیات شروع لاہور میں فیروسپو روڈ پر ٹریکٹر ٹرولی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جانبہک ٹریکٹر ٹرولی ڈرائیور موقع سے فرار شہریوں نے احتجاجاً فیروسپو روڈ بلوک کر دی پولیس کے مطابق مظاہرین سے مذاکرات ٹرائفک کھول دی گئی کوئچہ میں چینی جوڑے کا اگوا ڈی ایس پی اور دو ایس ایچو موطل غیر ملکیوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کرنے کی ہدایت چینی باشندوں نے اگوا سے کچھ دیر قبل ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا ریسٹورانٹ کی سی سی ٹی وی فٹیج نانجیدو نیوز نے حاصل کر لی خادر آباد کول پائر پلانٹ ساہیوال کو آپریشنل کرنے کا این او سی ناملہ وزیراعظم نواز فریف آج پہلے یونٹ کا افتتاح کریں گے تعمیراتی کمپنی نے کوئلہ کی آلودگی کے اثرات کنچول کرنے کے لیے تیس ہزار پودے لگانا تھے اب تک دس ہزار پودے بھی نہ لگا سکی خصوصی ریپورٹ نائنچی ٹو نیوز کا حصہ عمران خان کہتے ہیں سعودی ارب میں نواز فریف کے ساتھ آج جو ہوا وہ تمام پاکستانیوں کے لیے باعث شرم ہے سن جہاں بیس سال پہلے تھا آج بھی وہی ہیں کندھ کورڈ میں جلسے سے خطاب میں پی ٹی آئی چیئرمین نے شہباز فریف کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا دانیال عزیز کی زبان قابو میں نہیں امران خان کو صحافیوں کا دامات کہنے پر پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں کا سخت طرد عمل احتجاج کرنے کا اعلان دانیال عزیز نے صحافیوں سے معافی مانگ لی منچیسٹر حملہ آور سلمان آبدی کے باپ اور ایک بھائی حاشم آبدی کو لیبیا سے گرفتار کر لیا گیا سلمان آبدی کا ایک بھائی اسماعیل آبدی منچیسٹر سے گرفتار کیا جا چکا برطانیہ میں دہشت گردی کے سائے چھٹے نہیں مزید حملوں کے خطرے پر اہم مقامات پر فوج تائینات منچیسٹر خودکش حملہ آور کی جیکٹ کے ٹکڑے مل گئے برطانوی میڈیا نے حملہ آور کی جیکٹ کے ٹکڑے بم میں استعمال ہونے والے مواد کی تصاویر جاری کر دی منچیسٹر حملہ آور سے متعلق معلومات افشاہ کرنے پر برطانیہ امریکہ سے ناراض برطانوی وزیر داخلہ کہتی ہیں کہ پتا چلائیں گے معلومات پہلے امریکہ تک کیسے پہنچی امریکہ دوبارہ ایسا نہ کریں کراچی میں سی بیو کے قریب سمندر میں جوبنے والے بچے کی لاش مل گئی منگل کو اورنگی چاون کے نیجی سکول کے چار سالہ طلبہ بھی سمندری لہروں کی نظر ہوئے تھے سننے کا حوصلہ نہیں تو بولتے کیوں ہو ازان کے معاملے پر زہر افشانی کرنے والے بھارتی گلوکار سونو نگم تنقیز سے پریشان ٹویٹر کا استعمال چھوڑ دیا کشمیریوں کے خلاص زبان درازی کرنے والے اداکار پاریش راول اور گلوکار ابھیجید کی حمایت کرنے کا اعلان چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان نیل آمسٹرونگ کے تاریخی بیک کو نلام کرنے کا فیصلہ بیک کی فروگ سے چالیس لاکھ ڈالرز کی رقم حاصل ہونے کی امید اور ذہنیوں جسوانی کمزوری اپنی جگہ مگر حوصلے چٹانوں جیسے لاہور کے چلڈرن لائبریری میں خصوصی بچوں کے ننھے ہاتھوں سے بنی مختلف اشیاء کی نمائش کپڑے اور بیک سویت آرائشی اشیاء چلڈرن کمپلیکس میں سجی دیکھ کر شہری دنگ رہ گا